نہیں آپ فرمائیے میں نے تو کوئی برس کونٹرنس کو ٹھول نہیں کرنی آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھئے بی سی سی آفیس پہ جو ریلز کوئی اس کے بارے جو بتائیے دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے خاص کر جمہو کشمیر میں ہم پچھلے تین سال سے دیکھ رہے ہیں جو ہمارے جرنلس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے آپ فہاد شاہ کی بات کر لیجئے سجادت گل کی باتیاں اور کئی ایسے جرنلسٹ ہیں جن کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے تو آج بی بی سی جو دنیا میں ایک بہت زیادہ موتبر بہتی کریڈبل نیوز ایجنسی مانی جاتی ہے اور خاص کر جب انہوں نے وہ جو ڈاکومنٹری بنائی گجرات رائٹس پہ اس کے بعد ان پہ اس طرح کا ریڈ ہونا تو یہ پوری دنیا میں جو ہے ہندوستان کی صاف کو زخ پہنچاتے ہیں برنام کرتے ہیں اور ساتھی میں جو بی جے پی والے وشو گروہ وشو گروہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک جس کو مدر آف ڈیمکریسیز کہا جاتا ہے وہ کہاں پر ہے اس وقت کی یہاں جو بھی حضب مخالف آواز اٹھاتا ہے چاہے وہ جرنلسٹ ہو ایکٹیویسٹ ہو پالٹیشن ہو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ایک گنڈا گردی کا ماحول ہے مگر یہ گنڈا گردی جو ہے یہ جمہو کشمی سے شروع ہوئی اور انفورچنیٹلی اس وقت جو پورے ملک کی چاہے وہ نیشنل انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز تھی انہوں نے خاموشی اکتیار کی جب ہمارے جرنلسٹ کے ساتھ ظلم ہوا آج ان کے ساتھ یہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ پچھلے تین چار سال سے ہو رہا ہے ہندی لنگویج کے بارے میں بتائیں جو انٹرڈکشن ہو رہا ہے ہندی لنگویج دیکھیں ساؤت میں تو یہ کچھ کر نہیں پاتے ساؤت میں انہوں نے کوشش کی جمہو کشمیر میں انہوں نے بندو کے بلبوتے پر ہر چیز کر رہے ہیں ہر چیز کو جو ہے they are enforcing everything through the barrel of gun they have you know threatened people into silence through the barrel of gun تو ہندی کا بھی وہی ہے جو ہماری اصلی لینگویج ہے یہاں اردو ہمیں ہندی سے کوئی دشمن ہی نہیں ہے مگر جو ہماری اپنی لینگویج ہے being a muslim majority state ہماری اپنی لینگویج اردو ہے تو اس کے بجائے آپ ہندی پڑھاتے ہیں اگر ان میں دم ہے تو ساؤت میں یہ کر کے دکھائیں وہاں تو گبراتے ہیں ہندی کا نام لینے سے اور یہاں جو ہے جو سارا وہ might is right کے بلبوتے پر چلتا ہے آپ کس کی بات کرتے ہیں نہیں کن کی بات کرتے ہیں وہ تو خود کہتے ہیں ہم بات نہیں کرتے ہم جملے بولتے ہیں ان کا تو آن ریکارڈ ہے جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے کہا تھا پندرہ لاکھ روپے ہے ہر گریب کی اکاؤنٹ میں جائے گا دو کروڑ روپیہ ہر سال لوگوں کو ملے گی انہوں نے کہا الیکشن میں ایسے جملے کہے جاتے ہیں تو ایسے میں ان کی بات کا میں کیا جواب دوں کیا پہلے مجھے بتائیے ہندوستان کی ہسٹری میں پہلے ایسے ہوم منسٹر ہے جنہوں نے ایک سٹیٹ کو سٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنا دیا اور اب وہ اس بات کو ڈائیورڈ کرنے کے لیے جو اس وقت اڈانی کا مسئلہ ہے باقی مسئلے ہیں جو انہوں نے فراڈ کیے ہیں جو انہوں نے پورے ملک کے بینکوں کو لوٹ کے پورے ملک کی اکانومی کو اس وقت پوٹ ایڈ سٹیک ہے اس کا دیوالیا نکالنے کی اس پہ راہ پہ ہیں تو ان سب چیزوں سے اٹنشن ڈائیورڈ کرنے کے لیے ان کو جمہو کشمیر سے اچھی کوئی جگہ ہی نہیں مل سکتی ہے کہ جب بھی اٹنشن ڈائیورڈ کرنا ہو تو جمہو کشمیر میں کچھ نہ کچھ کرو جیسے ڈیمولیشن ڈرائیو چل رہی ہے تو میرا تو یہ بھی کہنا ہے اپنے لوگوں سے کہ جمہو کشمیر کی زمین جمہو کشمیر کے لوگوں کی ہے میں جمہو کشمیر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں چاہیں دوسرے ہیں اپنی زمین کے زمین کے یہاں کی زمین کے مالک یہاں کی لوگ ہیں سٹیٹ ہوتا ہے ہمارے اس وقت کوئی ریاست بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے میں ہمارے مالک ہمارے لوگ ہیں اور ان کو اپنی زمین کا جو کسٹڈی ہے اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے اس طرح سے وہ ہمیں انکروچر کا نام دے کہ ناجائز قبضے کرنے والوں کا نام دے پہلے تو انٹی نیشنل بلاتے تھے اب ناجائز قبضہ ور کر کے بلاتے ہیں ہم ناجائز قبضہ ور نہیں ہیں یہ ہماری زمین ہے اس پہ ہمارا کنٹرول ہے اور لوگوں کو اس کا کنٹرول لینا چاہے چاہے وہ گاس چرائے ہو چاہے وہ شاملیات ہو چاہے وہ کسٹوڈین لینڈ ہو چاہے وہ سٹیٹ لینڈ ہو یہ یہاں کے لوگوں کی زمین ہے مام ڈیسی سری نگر نے آج کہا بولا جو مانو سینہ نے جو آج بولا وہی کہاں انہیں وہی آرڈ رہے ہیں مام آج ڈیسی سری نگر نے جب ڈیمولیشن ڈرائیو کے حوالے سے بات کی انہیں نے کہا جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کوئی آرڈر نہیں ہے انہیں نے کہا کہ جو کچھ بھی ایل جی بولتے ہیں وہی آرڈر بھی ہے اور وہی سٹیٹ میٹ بھی ہے نہیں یہ تو ایل جی میں تو وہی کہہ رہی ہوں کہ یہاں تو اندہ کانون یہاں تو کانو سٹوشن کی بالا دستی نہیں ہے یہاں تو کوئی کانون ہی نہیں چلتا ہے آج تو بینکس نے بھی شروع کر دیا ابھی تو ڈیمولیشن ڈرائیو آلڑی گریبوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں ان کے دکانیں توڑی جا رہی ہیں سب کچھ برباد ہو رہا ہے اور یہاں سے بینکس نے بھی شروع کر دیا ہے لوگوں کو نوٹسز بیجنا کہ جو پراپرٹی مارگیج میں ہیں اس کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ فیصلہ کرو یا پورا پیسہ دو یا ہم آپ کے مکان مکارہ لے لیں گے یہ تو ایک بازابتہ ایک ایجنڈی کے اتحاد کیا جا رہا ہے تاکہ جمہو کشمیر کے لوگ کو اتنا تنگ کیا جائے ان کو اتنا ستایا جائے کہ ان کے پاس اور کچھ سوچنے کیلئے وقت ہی نہیں رہے بگر ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک سینٹیمنٹ ہے جمہو کشمیر میں جو ریزولیوشن آف کشمیر پرابلم چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ برابری کے لیبل پہ رہیں پارٹنرز کی طرح رہیں گلاموں کی طرح نہے رہے تو اس سینٹیمنٹ کو آپ جیل میں نہیں ڈال سکتے ہمارے نوجو ہزاروں کے تعداد میں اس وقت باہر کے جیلوں میں ہیں جن کو وہاں جو حالات ہیں میں نے کئیوں سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا ہمیں نمک اور چپاتی دی جاتی ہے کھانے کے لیے کوئی ان کا گھر والا اتنی دور جانی سکتا ہے ملنے کے لیے کوئی وقالت کی بات تو بہت دور کی بات ہے ابھی خود ہمارے چیپ جیسٹس آف انڈیا نے کہا کہ چھوٹی عدالتیں تو زمانت دینے سے بھی ڈرتی ہے عام جو کیسز ہیں اب جب کشمیریوں کے کیسز ہیں تو اس میں تو زمانت بھی نہیں ہوتی ہے تو ایسے ماحول میں یہ اور کیا کر سکتے ہیں ڈائیورٹ کرنے کے بغیر اور کیا کر سکتے ہیں جس طرح سے ہمچانے کل کہا تھا کہ جب سے تیسو ساتر ہٹا یہاں پہ یہاں پہ ترقی ہو گئی اور نیا کشمیر انہوں نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے تین سال جو گئے ہیں ایسا کچھ گراؤنڈ پر دکھائی دے رہا ہے نہیں آپ تو دیکھ رہے ہیں نا آج کل گراؤنڈ پر کیا دکھائی دے رہا ہے آپ پہلے نوکریوں سے لوگوں کو نکالو جیل میں نوجوانوں کو ڈال دو جنرلسٹ کو جیل میں ڈال دو اب جو گرہی سے ہی کسر تھی وہ ہمارے گھر گرا کے پوری کی جا رہی ہے تو اس سے اور بڑا نیا کشمیر کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی ترقی ان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے جو شروع سے ہی جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف رہتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف آپ جہاں جہاں دیکھئے ڈیمالیشن جہاں دلی میں بھی ہو رہی ہے وہاں بھی کنے اریاز میں ڈیمالیشن ہو رہی ہے یہاں بھی جو ہو رہا ہے جمعو میں جو ہو رہا ہے تو کس کے خلاف ہو رہا ہے تو ایسے میں یہ کہیں گے ہی اور جو ان کو جو اصلی انکروچر ہے اڈانی اس کے خلاف تو کچھ ایکشن کر نہیں پاتے ہیں میم جمہوں کا جو ویڈیو وائرل ہوا نئی بستی ڈیمولیشن کے ٹائی جہاں پر کشمیری پند ہم سب نے دیکھا چلا چلا کے کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں نے جو کیا صحیح کیا اس حوالے سے بی جی پی پاپی ہے تو اس حوالے سے آپ جا کریں جس کو بھی کسی کو بھی ہٹاتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو ہم اس کے خلاف ہیں مگر کہیں سمبالک ڈیمولیشن ہوتی ہے یہ دکھانے کے لیے بیلنس کرنے کے لیے وہ بھی ہم سمجھ پاتے ہیں کہ کیا ہے کہ جہاں آپ 99% جو ہیں مسلمانوں کے گھر ان کی دکانیں ان کے شاپنگ مال ان کے کامپلیکسز گریبوں کی گھریں ان کی جوپڑیاں اڑا رہے ہیں وہاں آپ دوسری کمیٹی کے ایک آدھ گھر کو بھی اڑا رہے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے یہ ایک بیلنسک ایکٹ ہے یا جو بی جے پی کے جو عام لوگ ہیں ان کے شاپنگ کامپلیکسز کو ڈیمولیش کیا جاتا ہے مگر جو بی جے پی کے لوگ ہیں ان کے شاپنگ کامپلیکسزوں کہا جاتا ہے ہم نے اٹیچ کیا ہم نے لاک کر دیا تو یہ تو سیدھے فرق نظر آتا ہے کیا کیا ہو رہا ہے بہت برا ہے کیا کہیں گے یہی کہ انہوں نے کہا تھا گریبوں کو ہم آسمان پہ لے کے جائیں گے اب گریبوں کی ہتھرس کا معاملہ وہاں بھی گریب بچی کے ساتھ ریپ ہوا اس کے بعد اس کو فٹا فٹ جلایا گیا باڑی نہیں دی گئی اب یہ دو جو ہیں ماں بیٹی جو ہیں جیل گھر کے اندر ان کو زندہ جلا دیا گیا تو اس سے بڑی نائنصافی اور کیا ہو سکتی ہے یہ سرکار تو کسی کی نہیں ہے یہ تو گریبوں کی بھی نہیں ہے جی ٹوئنٹی میٹنگ جو ہے یہاں پر ہونے جاری ہے جبکہ شدو مجھ سے جو ورک ہے وہ جاری ہے لیکن ایک طرف سے تو دیولپمنٹل ورکس ہے پر دوسری طرف سے دیمولیشن ڈرائیو ہے دکھانا کیا چاہیں گے میں تو کہہ رہی ہوں کہ جی ٹوئنٹی آپ ایک طرف سے جی ٹوئنٹی کا جو ہے وہ اس کی بار بار بات کرتے ہیں وشو گروہ کی بات کرتے ہیں دوسری طرف سے آپ بی بی سی جیسی جو کریڈبل ایجنسی ہے نیوز ایجنسی ہے اس پر چھاپا مارتے ہو اس پر ریڈ کرتے ہو تو میسیج کیا جاتا ہے باہر دوسری طرف سے گریبوں کے گھر ڈیمولیش کر رہے ہو تو اس سب میسیج کیا جاتا ہے باہر اس کا میسیج بہت خراب جاتا ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہا ہے اور یہ کوئی کشمیر کی کشمیر نہیں ہے جہاں گاسچرائی کے نام پہ انکروشمنٹ کے نام پہ آپ لوگوں کے گھر ڈیمولیش کر رہے ہو یہ بی بی سی ہے کی مثال دیتے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ چھیڑا اس کی کانسیکنسز ہمارے جو ملک کی جو چھبی ہے اس کے لیے بہت خراب ہوں گے مہم ایک جانب سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے گنگا جو ہے اس پر پہلی آئی تھی لوگوں کے آئیے اٹھائے جائے گا دوسری جانب میر کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہاتھ بھی لگائے گا کیسے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ایک چیز چل رہی ہے اس کو جو میں نے پہلی بھی کہا ہے جو گریب لوگ ہیں جن کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں جن کے گھر ڈیمالش کیا جاتے ہیں ان کے پاس ایک پرٹیکلر پارٹی کے لوگ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مل لیجئے ہم آپ کی جو زمین ہیں وہ ریگلرائز کروائیں گے تو یہ وہی ایک ٹیکٹک ہے کیونکہ میں ان کو لگا کہ کشمیری لوگ جو ہیں وہ ہمارے جانسے میں نہیں آ رہے ہیں تو اب ان کو تھرٹن کر کے بلیک میل کر کے کہ آپ کا گھر گرا دیں گے آپ کی دکانیں گرا دیں گے اگر آپ ہماری پارٹی جوائن کروگے تو آپ کو کچھ نہیں کرے گا یہ گریبوں سے گوٹ اور امیروں سے نوٹ کی بات چل رہی ہے اور اس کے علاقے کچھ نہیں میرے والد نے جو فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا اور شایر یہ جو آج سچویشن ہے اسی سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو بچانے کیلئے کیا تھا کیونکہ جب تک سرکار رہی تب تک تو کچھ ایسا نہیں رہا جب تک آپ نے سرکار رہی آپ کی تب تک آپ نے ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تین سو ستر کے آپ نے سرکار میں ان کے ہاتھ باند دیے سرکار بھی چلی گئے اور انہوں نے سارا جمہو کشمیر کو اجار دیا تو انہوں نے تو بچانے کی کوشش کی ہم جو بھی سوشل میڈیا پر آپ کے جتنے بھی چاہے آپ بریس کانکروز کرے یا کسی کو آپ بائٹ دے میڈیا اوٹ ڈیٹ ہو ہر کوئی کومنٹ کرتا ہے نیچے کہ میں بھونکی رسپانس لیں ہاں تو وہ کہیں تو لوگ ان کو تو حق ہے نا میں تو بی جے پی نہیں ہوں میں تو بی جے پی نہیں ہوں کہ لوگوں کی زبان پر میں تعلیٰ لگا لو لوگوں کو پورا حق ہے وہ مجھے کرسائز کر سکتے ہیں ان کو کرنا بھی چاہیے اس میں کیا بات ہے وہ کریں گے مگر میں اس بات پہ سٹینڈ ہوں کہ میرے والد نے بہت بڑے مقصد کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا اور جب تک ایجنڈ آف ایلائنس ہوں اور جب تک تین سال ہم رہے ہم نے تین سو ستر کے ساتھ چھیڑنے نہیں دیا یہاں لوگوں کے ساتھ چھیڑنے دیا یہاں تک کہ مجھے بار بار کہا گیا کہ آپ نرمی برد رہی ہو میں نے نوجوانوں کے خلاف ایف آئی آر واپس لی جو آج باہر کے جیلوں میں خدا نا خاصہ سڑ رہے ہیں میں نے تو وہی کیا جو میرا ایجنڈا تھا میں نے تو ان کا ایجنڈا چلنے ہی نہیں دیا اگر چلنے دیا ہوتا تو سرکار ابھی تک چل رہی ہوتی thank you so much